تو سامائین کی طرف سے انہیتات ہے اس کا یہاں شائعبہ بھی نہیں گزرا آپ نے واقعیتاً جن شیروں پر داد دینی چاہیے تھی آپ نے ان پر داد دی اس کے لیے بہت بہت مبارک بات میں سنانا کچھ اور چاہ رہا تھا لیکن بالکل میرا ذہن تبدیل ہو گیا ہے تو میں اسی طرح سے بات یہاں سے شروع کرتا ہوں کہ رات میں رات میں دھوپ کا اعلان نہیں ہو سکتا رات میں دھوپ کا اعلان نہیں ہو سکتا ہو بھی جائے تو یہ امکان نہیں ہو سکتا ہو بھی جائے تو یہ امکان نہیں ہو سکتا اب شیرات کے سب ارت کرتا ہوں کہ رات میں دھوپ کا اعلان نہیں ہو سکتا ہو بھی جائے تو یہ امکان نہیں ہو سکتا اور چاند تارے چاند تارے میرے گھر آئیں نہ آئیں لیکن چاند تارے میرے گھر آئیں نہ آئیں لیکن کیا کوئی جگنو بھی مہمان نہیں ہو سکتا بہت اچھے دعا صاحب شکریہ کہ چاند تارے میرے گھر آئیں نہ آئیں لیکن کیا کوئی جگنو بھی مہمان نہیں ہو سکتا کیا کوئی جگنو بھی مہمان نہیں ہو سکتا ایک غزل کا مطلع اور چند سے راضی کرتا ہوں ارد کیا کہ ذرا سا حوصلہ ہو ذرا سا دم اگر ہو حوصلوں میں ذرا سا ذرا سا دم اگر ہو حوصلوں میں چلی آتی ہے منزل ٹھوک رو میں ذرا سا دم اگر ہو حوصلوں میں چلی آتی ہے منزل ٹھوک رو میں اور دیئے کی لونے ایسی بددعا کی دیئے کی لونے ایسی بددعا کی ہوا بکھری پڑی ہے راستوں میں ہوا بکھری پڑی ہے راستوں میں صاحبِ صدر قابلِ احترام پروفیسر ڈاکٹر کلی ماجیس صاحب کی صدارت میں یہ مشاعرہ امجد اسلام امجد صاحب تشریف رکھتے ہیں ڈاکٹر ملک زادہ منظور صاحب اور تمام حضرات شیر ارض کرتا ہوں ملہدہ فرمائیں کہ ذرا سات دم اگر ہو حوصلوں میں چلی یاتی ہے منزل ٹھوکروں میں شیر میرے خل سے مشاعرہ اس لیے بھی کامیاب ہے کہ لوگ بڑے انہیماک سے مشاعرہ سن رہے ہیں جنہیں اللہ نے یہ باگو باہر دیئے ہیں وہ ان سے بھی بینی آلے کے جو کچھ ہوگا ہوتا رہے گا تو یہ بھی مشاعرہ کامیاب ہو رہا ہے کہ ذرا سات دم اگر ہو حوصلوں میں ذرا سات دم اگر ہو حوصلوں میں چلی یاتی ہے منزل ٹھوکروں میں شیر ارض کرتا ہوں ملہدہ فرمائیں کہ چلی آتی ہے منزل ٹھوکروں میں کہ سمندر میں سمندر میں یہ ندیاں ڈوپتی ہیں مسلے پہ دعا چاہوں گا کہ سمندر میں سمندر میں یہ ندیاں ڈوپتی ہیں سمندر ڈوپتا ہے آنسووں میں بہت اچھے نواز صاحب کیا کہنے واہ 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 سمندر میں یہ ندیاں ڈوپتی ہیں سمندر ڈوپتا ہے آنسووں میں سمندر ڈوپتا ہے آنسووں میں اب آپ سے دعا چاہوں گا کہ سمندر ڈوپتا ہے آسووں میں کہ مسلسل بادلوں سے اتنی بارش مسلسل بادلوں سے اتنی بارش کوئی روتا ہے شاید بادلوں میں واہ واہ مسلسل بادلوں سے اتنی بارش کوئی روتا ہے شاید بادلوں میں اور یہ دو شئر اس لیے سنا رہا ہوں کہ ڈاکٹر مصبا صاحب نے یہ کہا تھا کہ آج کی شام رومانی بھی ہوگی روحانی بھی ہوگی اور نقمگی بھی ہوگی سب چیزیں ہوں گی تو میں لب ان کی تعمیل کرتا ہوں کہ ذرا سا دم اگر ہو حوصلوں میں چلی آتی ہے منزل ٹھوکروں میں چلی آتی ہے منزل ٹھوکروں میں کہ بلا لکھے ہوئے خط بھیجتے تھے واہ 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 اجھا دیکھیں یہ یہ والی چوٹ جو ہے وہاں بھی لگتی ہے ہے نا کہ ذرا سا دم اگر ہو حوصلوں میں چلی آتی ہے منزل ٹھوکروں میں کہ بلا بلا لکھے ہوئے خط بھیجتے تھے. مزہ آتا تھا ایسی رنجی شو میں باپ بلا نکھے ہوئے خط بھیجتے تھے مزہ آتا تھا ایسی رنجی شو میں اب دیکھیں شیر کہ مزہ آتا تھا ایسی رنجی شو میں اور تمہارے ہاتھ کا سویٹر پہن کر تمہارے ہاتھ کا سویٹر پہن کر بڑی گرمی تھی پچھلی سردیوں میں اللہ دا ارے ίoga تمہارے ہاتھ کا سوئٹر پہن کر بڑی گرمی تھی پچھلی سردیوں میں بڑی گرمی تھی پچھلی سردیوں میں اور یہ بھی شیئر ملحظہ فرمائے کہ بڑی گرمی تھی پچھلی سردیوں میں کہ تیرے تیور بدل کر دیکھنے سے تیرے تیور بدل کر دیکھنے سے دراریں پڑ گئی ہیں آئینوں میں تیرے تیور بدل کر دیکھنے سے دراریں پڑ گئی ہیں آئینوں میں دراریں پڑ گئی ہیں آئینوں میں ایک اور نہیں غزل کے چند سے راضی کرتا ہوں ملہدہ فرمائیں یہ انور بھائی آپ کے لئے بھی نہیں داکھ ساب آپ کے لئے بھی شیرت کرتا ہوں کہ یوں ارس کیا کہ صبر کو دریہ کر دیتے ہیں صبر کو دریہ دریہ کر دیتے ہیں میں حاضر کروں گا شکریہ نوازش محبت آپ کی انشاءاللہ کہ آپی کے لئے ارز کرتا ہوں کہ صبر کو دریہ کر دیتے ہیں صبر کو صبر کو دریہ کر دیتے ہیں آنسو رسوہ کر دیتے ہیں بہت اچھے صبر کو دریہ کر دیتے ہیں آنسو رسوہ کر دیتے ہیں اور شیر ملہدہ فرمائیں میرے دوست کہ آنسو رسوہ کر دیتے ہیں زخم پہ مرحم رکھنے والے زخم پہ مرحم رکھنے والے زخم کو گہرہ کر دیتے ہیں زخم پہ مرحم رکھنے والے زخم کو گہرہ کر دیتے ہیں اور ڈاک سب شیرز کرتا ہوں کہ زخم پہ مرحم رکھنے والے زخم کو گہرہ کر دیتے ہیں یہ دعویٰ تو نہیں کرتا میں نے کوئی نئی بات کہی ہے لیکن دوسرے مصرے میں ایک لفظ سے اجازت چامگا کہ زخم پہ مرحم رکھنے والے زخم کو گہرہ کر دیتے ہیں کہ روشن جگنو روشن جگنو تیز ہوا کا نخرا ڈھیلا کر دیتے ہیں اور روشن جگنو تیز ہوا کا نخرا ڈھیلا کر دیتے ہیں ہم جس جنگل سے بھی گزریں ہم جس جنگل سے بھی گزریں اس کو رستہ کر دیتے ہیں اور یہ شیر ملہدہ فرمائے کہ روٹی مہنگی کرنے والے روٹی مہنگی کرنے والے زہر کو سستہ کر دیتے ہیں روٹی مہنگی کرنے والے زہر کو سستہ کر دیتے ہیں روٹی مہنگی کرنے والے زہر کو سستہ کر دیتے ہیں اور میں اپنی روح کی گہرائی سے ایک شیر ارز کرتا ہوں ملہدہ فرمائے کہ انور بھائی شیر دیکھیں کہ روٹی مہنگی کرنے والے زہر کو سستا کر دیتے ہیں زہر کو سستا کر دیتے ہیں اہلاللہ سے مل کر دیکھو اہلاللہ سے مل کر دیکھو اپنے جیسا کر دیتے ہیں اہلاللہ سے مل کر دیکھو اپنے جیسا کر دیتے ہیں اہلاللہ سے مل کر دیکھو اپنی جیسا کر دیتے ہیں میں حکم کی تعمیل کروں گا لیکن ایک غزل کہ چنسیر آر ملحظت فرمائیں ارت کرتا ہوں کہ مہا کیسے کوئی دیا جلے مہا کیسے کوئی دیا جلے جہاں دور تک بھی ہوا نہ ہو مہا کیسے کوئی دیا جلے جہاں دور تک بھی ہوا نہ ہو جہاں دور تک بھی ہوا نہ ہو انہیں حال دل نہ سنائیے جنہیں درد دل کا پتا نہ ہو انہیں حال دل نہ سنائیے جنہیں درد دل کا پتہ نہ ہو ہوں عجب طرح کی شکایتیں ہوں عجب طرح کی عنایتیں ہوں عجب طرح کی شکایتیں ہوں عجب طرح کی عنایتیں تو یہ مجھ سے شکوے ہزار ہوں مجھے تجھ سے کوئی گلانہ ہو اب ایک شیر ارز کرتا ہوں بطور خاص کہ وہاں کیسے کوئی دیا جلے جہاں دور تک بھی ہوا نہ ہو انہیں حال دل نہ سنائیے جنہیں درد دل کا پتہ نہ ہو کہ نہ دیئے کا ہے نہ ہوا کا ہے نہ دیئے کا ہے نہ ہوا کا ہے یہاں جو بھی کچھ ہے خدا کا ہے دوسرے مصرے پر دعا جاؤں گا کہ نہ دیئے کا ہے نہ ہوا کا ہے یہاں جو بھی کچھ ہے خدا کا ہے یہاں ایسا کوئی دیا نہیں جو جلا ہو اور وہ بچھا نہ ہو اللہ بہت اکتے اللہ نہ دیئے کا ہے نہ ہوا کا ہے یہاں جو بھی کچھ ہے خدا کا ہے یہاں ایسا کوئی دیا نہیں جو جلا ہو اور وہ بجھانا ہو جس محبت سے آپ نے یہ شعر سنا پھر یہ شعر ملالہ فرمائیں کہ یہاں ایسا کوئی دیا نہیں جو جلا ہو اور وہ بجھانا ہو امجد بھائی شعر کرتا ہوں کہ میں مریض عشق ہوں چارگر میں مریض عشق ہوں چارگر توہے درد عشق سے بے خبر میں مریض عشق ہوں چارگر توہے درد عشق سے بے خبر یہ تڑپ ہی اس کا علاج ہے یہ تڑپ نہ ہو تو شفا نہ ہو بہت اچھے نواز صاحب شکریہ میں مریض عشق ہوں چار اگر میں مریض عشق ہوں چار اگر توہی درد عشق سے بے خبر یہ تڑپ ہی اس کا علاج ہے یہ تڑپ نہ ہو تو شفا نہ ہو یہ تڑپ نہ ہو تو شفا نہ ہو مجھے اپنے غزل اور یاد آئے بلکل نہیں غزل شیر ہرد کرتا ہوں ملائدہ فرمائیں کہ یہ تڑپ نہ ہو تو شفا نہ ہو کہ یوں کہا میں نے مطلع کہ میرے حصے کے قطروں پر پہرہ بیٹھا رکھا ہے میرے حصے کے قطروں پر پہرہ بیٹھا رکھا ہے اس نے اپنی پیاس کی خاطر دریاء قبضہ رکھا ہے میرے حصے کے قطروں پر پہرہ بیٹھا رکھا ہے اس نے اپنی پیاس کی خاطر دریاء قبضہ رکھا ہے اب آپ کو تین شیروں کے اندر ایک ایک لفظ میں شرکت چاہتا ہوں آپ کی اپنی روح کی گہرائی سے آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں میں نے اس شیر میں ایک حزیز پاک سے استفادہ کیا شیر ملہدہ فرمائیں کہ میرے حصے کے قطروں پر پہرہ بیٹھا رکھا ہے اس نے اپنی پیاس کی خاطر دریا قبضہ رکھا ہے وصیب بھائی شیر دیکھیں مشکور بھائی شفیر بھائی شیر دیکھیں کہ اس نے اپنی پیاس کی خاطر دریا قبضہ رکھا ہے کہ جس سے جس سے اپنے اندر کے بھی عیب دکھائی دیتے ہیں جس سے اپنے اندر کے بھی خوشید بھائی کہ جس سے اپنے اندر کے بھی عیب دکھائی دیتے ہیں ہم نے ایک ایسا بھی اپنا چشمہ بنوا رکھا ہے جس سے اپنے اندر کے بھی عیب دکھائی دیتے ہیں جس سے اپنے اندر کے بھی عیب دکھائی دیتے ہیں ہم نے ایک ایسا بھی اپنا چشمہ بنوا رکھا ہے چشمہ بنوا رکھا ہے ایک آسی ایک گناہگار ایک سیاہگار دو مصرے عرض کرتا ہے اگر کسی سناچے میں آپ کو یاد آجائیں تو میری خوش نصیبی کہ ہم نے ایک ایسا بھی اپنا چشمہ بنوا رکھا ہے یہ شیر بطور خاص ملحظہ فرمائیں کہ اس سے زیادہ اس سے زیادہ مانگنے والا اور کر بھی کیا سکتا ہے اس سے زیادہ مانگنے والا اور کر بھی کیا سکتا ہے آنکھیں نم کر رکھی ہیں اور دامت پھیلا رکھا ہے بھئے بہت اچھے بہت اچھے اس سے زیادہ مانگنے والا اور کر بھی کیا سکتا ہے اور کر بھی کیا سکتا ہے آنکھیں نم کر رکھی ہیں اور دامن پھیلا رکھا ہے آنکھیں نم کر رکھی ہیں اور دامن پھیلا رکھا ہے آنکھیں نم کر رکھی ہیں اور دامن پھیلا رکھا ہے اور مولا آخر مولا آخر فاقوں کی بھی کب تک پرداداری ہو مولا آخر فاقوں کی فاقوں کی بھی کب تک پرداداری ہو ہم نے تو مہمانوں کو بھی روزہ رکھوا رکھا ہے نواز بھائی ابھی کچھ تشنگی لوگوں کی باقی ہے شاید ترنم سے بھی کچھ شیر سننا چاہتے ہیں بڑا کرم ہوگا نوازش ہوگی بہت مشکل ہے نازک جسم والوں سب کو خوش رکھنا بہت مشکل ہے نازک جسم والوں سب کو خوش رکھنا کئی ہاتھوں میں رہ کر بھی کھڑونے ٹوٹ جاتے ہیں بی ایک وقت محبت کرنے والوں کی اتنی فرمائشیں تو ظاہر ہے ممکن نہیں ہے لیکن میں چند شیر حاضر کرتا ہوں مختلف شیروں کے لیے جو فرمائشیں ہیں میں یہاں سے شروع کرتا ہوں کہ ستم گر وقت کا تیور بدل جائے تو کیا ہوگا ستم گر وقت کا تیور بدل جائے تو کیا ہوگا ستم گر وقت کا تیور بدل جائے تو کیا ہوگا میرا سر اور تیرا پتھر بدل جائے تو کیا ہوگا اور امیروں کچھ نہ دوتانے تو مت دو ان فقیروں کو امیروں کچھ نہ دو تانے تو مطلب ان فقیروں کو ان فقیروں کو ذرا سوچو اگر منظر بدل جائے تو کیا ہوگا امیروں کچھ نہ دو تانے تو مت دو ان فقیروں کو ان فقیروں کو ذرا سوچو اگر منظر بدل جائے تو کیا ہوگا مجھے اپنا ایک شیر یاد آیا امجد اسلام امجد صاحب کی شرکت ہے تشریف فرما ہے میں ایک مطلع اور ایک شیر ارز کرتا ہوں کہ جشنے گم حیات منانے نہیں دیا اس مفلی سینے زہر بھی کھانے نہیں دیا اب ہندوستان اور پاکستان یہاں موجود ہے یہ طالب علم شیر ارز کرتا ہے کہ جشنے گم حیات منانے نہیں دیا اس مفلی سینے زہر بھی کھانے نہیں دیا آندھی نے روشنی کی حمایت تو کی بہت آندھی نے روشنی کی حمایت تو کی بہت لیکن کوئی چراغ جلانے نہیں دیا بہت اچھے بھئے زندہ بات کیا کہنے آندھی نے روشنی کی حمایت تو کی بہت حمایت تو کی بہت لیکن کوئی چراغ جلانے نہیں دیا لیکن کوئی چراغ جلانے نہیں دیا ایک اور شیر جو میں ارز کرنا چاہتا ہوں لیکن مجھے ایک شیر یاد آیا اس غزل کا اور میں جب اس شیر کو پڑھتا ہوں نہ جانے کیوں مجھے یہ تمہید بیان کرنے کہ میری اندر سے ایک تقاضہ ہوتا ہے حالا کہ واقعی ہوں کہ کسی شیر کی تمہید کو بیان کر کے شیر کمزور ہوتا ہے میں نے جہاں سے استفادہ کیا میری بستی میرے دیار کے ایک صاحب تھے علامہ شمس نوید عثمانی بڑی مشہور کتاب لکھی ہے اگر اب بھی نہ جاگے تو رامپور اسٹیٹ میں رہتے تھے بڑے عالم فاضل آدمی تھے لیکن غریب آدمی تھے ایک روز بیٹھے ہوئے کچھ لوہے کی پھونکنی سے توڑ رہے تھے ان کی اہلیہ نے کہا کہ شمس صاحب کیا توڑ رہے ہیں کہا کہ بیگم ایک پچاس کا سکہ ہے ایک اٹھنی ہے وہ توڑ رہا ہوں کہا کہ شمس صاحب ہم تو بہت غریب آدمی ہیں آٹھانے کا نقصان تو بڑا نقصان ہے فرمایا کہ بیگم جو دھوک میں چاہتا یہ ہوں کہ جو دھوکہ میں نے کھایا ہے وہ کوئی اور نہ کھائے تو میں نے یہاں سے شیر لیا کہ جشنِ گمِ حیات منانے نہیں دیا اس مفلی سینِ زہر بھی کھانے نہیں دیا کہ ہم نے جو سادہ لوہی میں کھایا کوئی فریب پھر وہ فریب اوروں کو کھانے نہیں دیا پھر وہ فریب اوروں کو اب پھر وہیں سے بات شروع ہوتی ہے کہ آندھی نے روشنی کی حمایت تو کی بہت حمایت تو کی بہت لیکن کوئی چراغ جلانے نہیں دیا یو ایسے کا ایک مشارہ تھا جب ہم محول میں پہنچے تو میں نے منتظمین سے پوچھا کہ بھئی یہ ہندوستانیوں کا مشارہ یا پاکستانیوں کا تو انہوں نے کہا کہ نواز صاحب نہ یہاں کوئی ہندوستانی ہوتا نہ پاکستانی نہ بنگلہ دیشی یہاں سب لوگ دیسی کہلاتے ہیں میں سوچنے لگا کہ ہماری کیسی بدنصیبی ہے کہ ہمیں اس دیسی ہونے کے لیے ساتھ سمندر پار کرنے پڑتے ہیں میں نے اس احساس کے ساتھ شیئر ارز کیا کہ آندھی نے روشنی کی حمایت تو کی بہت حمایت تو کی بہت لیکن کوئی چراغ جلانے نہیں دیا اور راضی تھا میں بھی اور میرا دشمن بھی صلح پر راضی تھا میں بھی اور میرا دشمن بھی صلح پر دشمن بھی صلح پر کچھ دوستوں نے ہاتھ ملانے نہیں دیا بہت اچھے راضی تھا میں بھی اور میرا دشمن بھی صلح پر دشمن بھی صلح پر کچھ دوستوں نے ہاتھ ملانے نہیں دیا کچھ دوستوں نے ہاتھ ملانے نہیں دیا ایک مطلع اور دو تین شیر اور آزیر کرتا ہوں جس کے لیے حکم ہے کہ بجھتے ہوئے دیئے پہ ہوا نے اثر کیا بجھتے ہوئے دیئے پہ ہوا نے اثر کیا ہوا نے اثر کیا مانے دعائیں کی تو دوانے اثر کیا مانے دعائیں کی تو دوانے اثر کیا جن اشار کی آپ فرمائش کریں تو اس میں آپ کی ذمہ داری اخلاقی طور پر اور زیادہ بڑھ جاتی ہے کہ دھوپ کو سایا زمین کو آسمہ کرتی ہے ماں دھوپ کو سایا زمین کو آسمہ کرتی ہے ماں ہاتھ رکھ کر میرے سر پر سائبہ کرتی ہے ماں ہاتھ رکھ کر میرے سر پر سائبہ کرتی ہے ماں اور میری خواہش اور میری زد اس کے قدموں پر نسار میری خواہش اور میری زد اس کے قدموں پر نسار ہاں کی گنجائش نہ ہو تو پھر بھی ہاں کرتی ہے ماں میری خواہش اور میری زد اس کے قدموں پر نسار ہاں کی گنجائش نہ ہو تو پھر بھی ہاں کرتی ہے ماں ایک مطلب کے لیے جس میں آپ نے حکم دیا میں عرض کرتا ہوں کہ اس کی ایڑی پربت چھوٹی لگتی ہے ماں کے پاؤں سے جنت چھوٹی لگتی ہے اس کی ایڑی پربت چھوٹی لگتی ہے ماں کے پاؤں سے جنت چھوٹی لگتی ہے اور فاقوں نے تصویر بنا دی آنکھوں میں فاقوں نے تصویر بنا دی آنکھوں میں گول ہو گوئی چیز تو روٹی لگتی ہے گول ہو گوئی چیز تو روٹی لگتی ہے بہت بہت شکریہ اور میں مفتار صاحب کا بھی استقبال کرتا ہوں یہ بحرین کے اور پاکستان سے ان کی نسبت ہے بڑے آرٹسٹ ہیں انہوں نے ایک بہت پینسل اسکیٹ بنا کر میرے لیے بھیجا بہت خوبصورت تو میں ان کا استقبال کرتا ہوں اب وہ کیمرے سے تصویر بنا رہے ہیں بارل وہ ویسی تو نہیں ہوگی وہ مجھے اپنی ایک غزل کا مطلعہ یاد آیا کہ خوشبو کی تصویر بنائی جا سکتی ہے خوشبو کی تصویر بنائی جا سکتی ہے خوشبو کی تصویر بنائی جا سکتی ہے تیری صورت تجھ کو دکھائی جا سکتی ہے اور اکس پڑا صورت کا تو احساس ہوا شیشے پر بھی دھوپ اگائی جا سکتی ہے شیشے پر بھی دھوپ اگائی جا سکتی ہے ایک شیر اس کے بعد ایک مطلع اور ایک شیر حاضر کر کے اجازت چاہوں گا مطلع میں نے یوں کہا کہ تنہائی کا جشن مناتا رہتا ہوں تنہائی کا جشن مناتا رہتا ہوں تنہائی کا جشن مناتا رہتا ہوں خود کو اپنے شیر سناتا رہتا ہوں خود کو اپنے شیر سناتا رہتا ہوں جنت کی کنجی ہے میری مٹھی میں اپنی ماں کے پاؤں دباتا رہتا ہوں خود کو اپنے شیر سناتا رہتا ہوں ایک غزل بس یہ سنا کر کے اجازت چاہتا ہوں مطلب میں نے یوں کہا کہ وہ رولا کر ہسے نہ پایا دیر تک وہ رولا کر ہسے نہ پایا دیر تک جب میں رو کر مسکنایا دیر تک اور بھولو نہ چاہا کبھی اس کو اگر اور بھی وہ یاد آیا دیر تک اور یہ شیر بطوری خاص ملاحظہ فرمائے کہ بھوکے بچوں کی تسلی کے لیے بھوکے بچوں کی تسلی کے لیے ماں نے پھر پانی پتایا دیر تک اور اپنی زندگی کا بہت عزیز شیر اپنے بزرگوں کے حوالے سے آپ تک پہنچاتا ہوں کہ وہ رولا کر ہسے نہ پایا دیر تک جب میں رو کر مسکنایا دیر تک کہ گنگناتا جا رہا تھا ایک فقیر دھوپ رہتی ہے نہ سایا دیر کہ گنگناتا جا رہا تھا ایک فقیر دھوپ رہتی ہے نہ سایا دیر تک اور نہ خلف